اسلام علیکم ناظرین ہنان لائٹ چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص حافظ قرآن و عالم شریعت تھا اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلایا عالم جی نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچا اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا افطار کے بعد عالم ادن نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے مقتدی کی زوجہ نے عالم کی جانے کے بعد مہمان خانہ کی صفائیت ستھائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی لیکن بہت تلاش کی باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی اس نے اپنے شہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم لی ہے شہر نے جواب دیا نہیں اور پھر اس نے یہ بات شہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہماری گھر نہیں آیا ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا بلاخر دون اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے اور یہ سوچتے ہوئے نیزمان کے غم و غصہ کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بھلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا شاہی ہے نہ کہ چور ڈکے غم و غصہ کے باوجود اس شخص نے ہیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا لیکن درعین حال عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان مبارک آ گیا اور لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھر میں افطار کے لیے بلانے دنے اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا شاہی ہے مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں زوجہ نے کہا بلانا چاہیے کیونکہ ممکن ہے مریبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کریم بھی ہمارے گھنے معاف کر دے اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و حترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلائیا اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میں زبان نے مہمان سے کہا جناب آپ کو توجہ ہوں گے کہ سال بر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدلیا ہے عالم نے جواب دیا ہاں لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا میزبان نے کہا قبلہ میرا ایک سوال ہے اور وہ جو امید ہے کہ آپ اس کا آوازے جواب دیں پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانہ میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئے اور آپ کے جانے کے بعد دوڑنے کے باوجود وہ رقم ہمیں نہیں ملے کیا رقم آپ نے لی تھی عالم دین نے کہا ہاں میں نے لی تھی میزبانی احران پریشان ہو گیا اور عالم جی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا جب میں مہمان خانہ سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہو گئے چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھی جہاں جہاں میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا کہ ایسا نہ ہو تم وہ رقم نہ ڈھونڈ سکت اور پریشان ہو جاؤ اس کے بعد عالم نے زور سے اپنا سر ہلایا اور انچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پہ چوری کا الزام لگایا اگرچہ یہ بہت دردناک ہے لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تین چھو پینسٹھ دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن کریم کا ایک صفہ بھی نہیں پڑھا اور اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں رقم قرآن میں رکھی مل جاتی یہ سن کر میزبان بہت تیزے سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لیا اور جلدی سے کھولا اور اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی نظر آ رہی تھی یہ حال ہے آج ہم مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو حقیقی اور سچا مسلمان سمجھ لیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر مجید سامین اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے سبسلائک کیجئے اور اپنے دوستوں تک پہنچائیے تاکہ کوئی ایک شخص بھی اگر یہ پیغام سن کر اپنے دل کو بیدار کر لے گا ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو لائک کیجئے سلام علیکم بی امان